ایک عظیم حدیث خدسی کے اندر روزہ رکھنے کے کچھ فضائل سے پردہ اٹھایا گیا ہے جسے راویوں کے سردار اور ثقات میں سب سے عالی انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے روایت کیا ہے فرمایا ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزہ کے وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا پھر فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے پس جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو فہش گوئی نہ کرے اور نہ شورو گل کرے تو شخص اس سے گالی گلوچ کرے یا اس سے جھگڑا کرے تو کہہ دے میں روزہ دار آدمی ہوں اور قسم ہے اس ذات کے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے روزہ دار کے موں کی بو اللہ کے ہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ فاقیزہ ہے روزہ دار کے لیے دو خوشی کے مواقع ہیں جن میں وہ خوش ہوتا ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اپنا روزہ کھولنے سے خوش ہوتا ہے اور جب اپنے رب سے ملے گا تو اس کی جزا دیکھ کر اپنے روزے سے خوش ہوگا بخاری و مسلم برویت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بخاری کی ایک اور رویت میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ میری وجہ سے اپنا کھانا پینا اور جنسی خواہش چھوڑ دیتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور باقی ہر نیکی کو دس گناہ تک بڑھایا جاتا ہے اور مسلم کی ایک رویت ہے جو اس کی مزید توضیح و تشریح کرتی ہے فرمایا ابن آدم کے ہر نیک عمل کو دس گناہ سے سات سو گناہ تک بڑھا دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوائے روزہ کے کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا وہ میری وجہ سے ہی اپنی جنسی خواہش اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتلایا کہ روزہ دار کے روزہ کا ثواب غیر محدود ہے یہ جو اصول ہے کہ نیکیاں دس گناہ سے سات سو گناہ تک بڑھا دی جاتی ہیں روزہ اس اصول سے الگ ہے اللہ تعالیٰ مخفی و پوشیدہ انداز میں اس کا بدلہ بغیر حساب و کتاب کے دے گا اس لیے کہ روزہ دار نے اپنی عبادت کو مخفی رکھا اسے اپنے رب کے لیے خالص کیا اس کی رضا کا خانہ رہا اس کے ثواب کی امید رکھی اس کے عذاب سے ڈرتا رہا اس کی نیت میں ریا کا شائعبہ تک نہیں آیا اور لوگوں کی توجہ اور تعریف جیسی دیگر دنیاوی فائدے کی امید نہیں رکھی اس عبادت کے کیا کہنے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منصوب کیا ہو اور جس کا عجر و ثواب بھی خود ہی عطا کرے اس جلیل قدر حدیث میں روزہ کے جو فضائل ذکر کیا گئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ روزہ ڈھال ہے یعنی روزہ روزہ دار کو جہنم سے بچائے گا اور اس سے محفوظ رکھے گا کیونکہ جہنم اللہ ہمیں اور آس سب کو اس سے بچائے شہوتوں سے گھیرا ہوا ہے اور شہوت آسودگی و سیرابی سے بھڑکتی ہے اور روزہ دار اپنی شہوت کو چھوڑ دیتا ہے تاکہ اس کا شیطان اور نفس امارہ کمزور پڑ جائے پھر اپنے رب کی نافرمانی نہ کرے گویا وہ اس طریقے سے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اس طریقے سے روزہ اس دنیا میں گناہوں سے بچنے کی ڈھال اور آخرت میں جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے اس مبارک حدیث میں روزہ کی ایک فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ روزہ دار کے موں کی بو اللہ کے ہاں مشک کی خشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے روزہ دار کے موں کی یہ بو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے یہ بو اس دنیا میں لوگوں کو ناپسند ہے لیکن اللہ کے ہاں پاکیزہ وہ پسند دیدہ ہے کیونکہ یہ بو اللہ کی تاعت اور اس کی رضا جوئی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے یہ اسی طرح ہے جس طرح شہید کا خون ہے قیامت کے دن شہید کا خون شکل میں تو خون ہوگا لیکن اس کی خشبو مشک کی ہوگی اس مبارک حدیث میں روزہ کی ایک فضیلت یہ وارد ہوئی ہے کہ روزہ دار افتار کے وقت خوش ہوتا ہے اور قیامت کے دن اللہ سے مل کر خوش ہوگا افتاری کے وقت خوشی کی وجہ یہ ہے کہ نفس کھانا پانی اور جنشی شہوت کی طرف فطری طور پر مائل ہوتا ہے پس جب اسے کچھ وقت کے لیے اس سے روک دیا جاتا ہے پھر اسے دوسری وقت میں اس کے لیے حلال کر دیا جاتا ہے تو وہ اس منع کردہ چیز کی دوبارہ اجازت ملنے پر خوش ہوتا ہے بطور خاص جب اسے اس چیز کی سخت ضرورت بھی ہو اس خوشی پر مستعزاد یہ ہے کہ اللہ تعالی جلدی افتار کرنے کو بہت پسند کرتا ہے اور اس پر بندے کو عزر سے نواز تابی ہے اور روزہ دار اپنے رب سے ملاقات کے وقت خوش اس لیے ہوگا کیونکہ وہ اپنے روزے کا پوری فیاضی کے ساتھ عزر و ثواب پائے گا جبکہ وہ اس وقت نیکی کا سب سے زیادہ محتاج ہوگا جیسا کہ حدیث خدسی میں ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اس کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی آدمی قصاص وغیرہ کے ذریعے روزہ دار کا ثواب نہیں لے سکتا بلکہ اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور وہیں اس کا پورا پورا بدلہ پائے گا